موسیقی ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ اہد کے صندوق کے اندر جھنکا اور بہت سے لوگ مر گئے اگر آپ اہد کے صندوق کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں کہ آیا اہد کا صندوق جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے یا موت تو یقیناً خداون کا اہد کا صندوق زندگی بخشتا ہے اور اُس ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اُزا کیوں مرا اور آج بھی ہم ایک اور واقعہ کی بات کریں گے جہاں پہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے لوگ مرے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرنے میں خداون بلکل ذمہ دار نہیں ہے موت ہمیشہ جب بھی نظر آئی ہے وہ ایک ہی صورت ہے اور وہ ہیں خداون کے کلام کو ہلکہ لینا لائٹ لینا اسے سجیدہ نہ لینا آئیں اسی طرح کا ایک واقعہ آج کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں پہلا سیمویل اور اُس کا چھٹا باب اور اُس کی انیسویں آئیت پہلا سیمویل چھٹا باب اور اُس کی انیسویں آئیت اور کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے اور اُس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے کہ اُنہوں نے خداون کے صندوق کے اندر جانکا تھا سو اُس نے اُن کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے کہ خداون نے اُن لوگوں کو بڑی مری سے مارا کلام مقدس کے پڑے سنیں سمجھیں اور قبول کیے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین یہاں پھر ایک سوال ہے کہ پچاس ہزار ستر لوگ اس لیے مر گئے کہ اُنہوں نے اہد کے صندوق کے اندر جانکا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اہد کے صندوق کے اندر موت ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہاں وہ مرے اس کے اندر موت ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں اور اس کا کلام ہمارے لیے نصیت وسیعت برکت اور عبرت کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی موجود ہے یہاں اہد کا صندوق اسرائیل سے چھن جاتا ہے اور بیک شمس کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر بہت سارے اجائب نظر آتے ہیں ابھی آج ہم اس ویڈیو میں اس پر بات نہیں کریں گے لیکن وہاں سے وہ بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر اس اہد کے صندوق کو واپس فلسطی بھیجتے ہیں اور جب یہ بیت شمس میں آتا ہے تو بیت شمس کے لوگ اس کا ڈھکنا اٹھاتے ہیں اور پچاس ہزار ستر لوگ مر جاتے ہیں یاد رکھیں سنیے گا مرد خدا موسیٰ چالیس دن اور چالیس رات پہاڑ پر رہ کر نیچے آتے ہیں اور دو لوہیں لے کر آتے ہیں جس پہ دس احکام لکھے ہوتے ہیں اور ابھی وہ نیچے جماعت کے اندر بھی نہیں پہنچتے تو پہلا حکم ہی جو ہے وہ قوم توڑ چکی ہے اس سبب سے وہ لوہیں وہیں پہ توڑ دیتے ہیں لیکن دوسری بار پھر خداوند وہ لوہیں پاس بلا کر دیتے ہیں لیکن اب کی بار وہ صرف لوہیں نہیں دیتے بلکہ چالیس دن اور چالیس رات انہیں ریڈیمشن مخلصی کا کام بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک اہد کا صندوق اور خیمہ اجتماع اور وہ سب بنانا ہے اور پھر اہد کے صندوق کے اندر فقط وہ تختیہیں ہی نہیں تین چیزیں جو ہے وہ رکھنی ہیں اس سبب سے ید رکھیں کہ وہ اس کے اندر وہ جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا جلال اتنا اہد کے صندوق کے اندر کہ وہ جلال کے باعث مر گئے نہیں میری بہن میرے بھائی یہاں ایسا ماجرہ نہیں ہے یہاں پر کیا ہے کہ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ تو کیا کر بنی اسرائیل قوم کی نافرمانیوں کی جن نافرمانیوں کے باعث ان کی موت یقینی ہے ان کو اس اہد کے صندوق کے اندر رکھ دے اور اس کے اوپر کفارے کا سرپوش جو خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیشہ اس کفارے کے سرپوش پر ان کے گناہوں کی قربانی سردار کاہن ہر سال دیتا رہے تاکہ میری جو راست اور پاک آنکھیں ہیں وہ کفارے کا خون جو ہے وہ انہیں مطمن کرتا رہے تاکہ یہ شہادتیں ہمیشہ دبی رہے یاد رکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے خداوند یسو مسیح کا کفارہ ہے اور وہ بدن ہے اور انہوں نے خداوند کے کلام کو سجیدہ نہ لیا خداوند نے فرما دیا تھا کہ کفارے کے سرپوش کو کبھی نہ اٹھانا اٹھاؤ گے اور موت ظہور میں آئے گی سو انہوں نے اس کلام کی نافرمانی کی اور اس کفارے کے سرپوش کو اس ڈھکنے کو اٹھایا اور اس سبب سے پچاس ہزاروں ستر لوگ مر گئے یاد رکھئے گا اہد کا صندوق پرانے اہد نامہ میں خداوند کی بخشی ہوئی زندگی ہے اس کی حضوری اور باموری ہے اور اسی طرح آج نے اہد نامہ میں یسو مسیح کی سلیب اس کا کفارہ اور اس کا جھی اٹھنا ہمارے لئے زندگی ہے وہ نیام میں اہد کے صندوق کے اندر نافرمانی ہے آج اس نے سلیب پر ہماری تمام نافرمانی ہے ہماری تمام گناہ بدکاری لانتیں وہ خود لے لی اور آج وہ چاہتا ہے کہ ہماری نگاہیں ہمارے ماضی پر ان پر نہیں ہمیشہ اس کے کفارے کے خون پر لگی رہے تاکہ خداوند کی راست اور پاک آنکھیں اسی خون کے باعث مطمن ہو اور ہم ہمیشہ بچے رہے اور جیتے رہے خداوند اس کلام کو سمجھنے قبول کرنے کی توفیق بخشے آمین